بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ عمل ایک آیت پر مشتمل ہے یہ خاص آیت جو ہے اگر آپ کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ کوئی آپ کی بہت بڑی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو کسی پریشانی میں آپ پھنس چکے ہوں تو یہ خاص جو عمل ہے یہ آپ کر لو یہ خاص آیت جو ہے یہ آپ پڑھ لو یعنی سخت پریشانی میں یہ آیت جو ہم آپ کو بتائیں گے اس آیت کو آپ نے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں آپ نے کسرت کے ساتھ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے آپ کا جو آپ کے تصور میں جو آپ کی پریشانی ہے وہ ہونی چاہیے تو یقین مانے آپ کی جو دعا ہے وہ فوراں قبول ہو جائے گی آپ کی پریشانی فوراں ختم ہو جائے گی یہ خاص جو وظیفہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا ہوا یعنی خود کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے تو جو آیت آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس آپ نے اس آیت کو آپ نے کسرس سے پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں جا کر یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں تو اگر آپ اللہ پاک کو اس وسیلے سے پکارو گے اللہ پاک کو اس آیت سے اگر آپ پکارتے ہو تو آپ کی جو بھی مشکل ہوگی جس مقصد کے لیے آپ اللہ پاک سے فریاد کرو گے وہ مشکل آپ کی فوراں جو ہے وہ حل ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ فوراں قبول ہو جائے گی تو سخت پریشانی میں یہ آیت جو ہے آپ نے سجدے کی حالت میں کسرس سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے یعنی تقریبا کچھ منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹے تک جو ہے آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں سجدے کی حالت میں تصور میں آپ کا جو ذہن میں آپ کی جو پریشانی ہے وہ ہو اور اللہ پاک سے گرگرہ کر ساتھ دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دعا ہے وہ سجدے سے اٹھتے ہی آپ کی جو دعا ہے وہ فوراں قبول ہو جائے گی اور جو آپ کا مسئلہ ہوگا وہ خل ہو جائے گی خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شرک کریں جزاکوہ موسیقی